موسیقی جتنے بھی بیاپار ہے بھارت کا کس کے مارک سے ہوتا ہے سمدری مارکوں سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں سمدری مارک سستہ و سلب سادن ہوتا ہے ہوائی مارک یعنی جہازوں پر سے جو بیمان ہوتے ہیں اس پر ہیوی سامان نہیں لادا جا سکتا یا ڈھویا جا سکتا ان کے پکچھا جو سمدری جہاز ہوتے ہیں وہ سستے پڑھتے ہیں سلب ہوتے ہیں اور بھارت کے انکولے بھی ہیں اس طرح سے بھارتی پرتن بندرگاہوں کے مادہم سے سمدری جہازوں کے مادہم سے نبی پرتیسط بیاپار سمدری مارک سے ہوتا ہے انہیں شیشٹے پر دیکھتے ہیں بھارت کا اتبات کا ستائیس پرتیسط نیریات پشمی ایروپی دیسوں اور بیس پرشن اتری امریکہ دیسوں کو اور ایک کیون پرتیسط ایشیائی ایون آرشتریلیائی دیسوں کو تتھا سیس افریقی تتھا جرچین امریکی دیسوں کو ہوتا ہے بیس پرشن کس طرح سے امریکہ دیسوں کے ساتھ اور کیون پرشن ایشیائی اور ایشیائی دیسوں کے ساتھ ہوتا ہے سیس افریقی تتھا دچھنی امریکی دیسوں کے ساتھ ہوتا ہے اس کی ایک مہتمون بندو ہے اس اکرم میں دیکھیں گے آیات کا چھبیت پرتیسط پشمی ایروپی دیسوں انتالیس پرتیسط ایشیائی دیسوں اور تیرہ پرتیسط اتری امریکی دیسوں داتا سیس افریقی دیسوں سے ہوتا ہے نیشیشٹسٹ میں دیکھیں گے ایک پرتیسط سے بھی کم یعنی 0.67 پرشنٹ یہ بھی ایک مہتمون بندو ہے کہ بیس blow پار میں بھارت کی ہی سیداری کتنی پرشنٹ ایک پرتیسط سے بھی کم یعنی کتنا ہے 0.67% ہے نیششٹپ میں بھارت کے بھی دیشی بیاپار کا بھکتان سنتولن ستانتہ کے بعد سے ہی بھارت کی پکش میں ہی رہا ہے تو اس طرح سے ایک مہتپونی بندو ہے نیششٹپ میں دیکھیں گے بھارت کا عدیقان سے بھی دیشی بیاپار لگ بھک 35 دیشوں سے ہوتا ہے تو بھارت کا عدیقان سے بھی دیشی بیاپار لگ بھک 35 دیشوں کے ساتھ ہوتا ہے نیشٹر میں بھارت کا آیات کا لگ مکتا ہے تیر پہشن حصہ کیول پیٹرولیوم پدارتوں کا ہوتا ہے یہ بھی ایک مہتر straightforward بندو ہے تیر پہشن حصہ کیول پیٹرولیوم پدارتوں کا ہوتا ہے نیشٹر بیائپار کا بھکتان سنترن کے پرتکول رہتا ہے تو بیائپار کا بکتان سنترن کے پرتکول رہتا ہے جیشن آسکو ویڈیو اپنے دن کے ہیں یہ بیدیسی بیائپار کی کون کون سے بیسی سے آئے ہیں یہ اس کے مہت پونڈ بندو ہے اسی کرم میں آگے ہم لوگ ادھن کریں گے بیدیسی بیع پار کا کیا کیا مہت ہے تو چلے دیکھتے ہیں بیدیسی بیع پار کا مہت ہے جیسا کہ اپنے دن تھے بیدیسی بیع پار ارثات آیات اور نیریات سے سبھی دیش لا بھانویت ہوتے ہیں اور بھارتی سندر میں بیدیسی بیع پار کا مہت بھی بھی سوش روپ میں جانا جاتا ہے تو چلے ان کو یہ سندر میں ادھن کرتے ہیں پہلا ہے بازار کے اپلدتا پرتیک دیش میں کسی نے کسی بست اتبادن دیش کی آوشکتہ سے عدیق ہوتا ہے یعنی کہنے کا مطلب ہے پرتیک دیش جو ہے اپنا اتبادن آوشکتہ سے عدیق ہوتا ہے جتنی جنسان کیا ہوتی ہے اتنا ہی اتبادن نہیں کرتا بلکہ اس سے زیادہ اتبادن کرتا ہے اور ایسے اس عطب میں سیس اتبادن کو بیدیسی بیع پار سے بڑا بازار اپلد ہو جاتا ہے تو کہنے کا مطلب ہے پرتیک دیش کوئی بھی دیش ہو کہ وہ لوگ اتبادن اپنے ناغریکوں کے لیے ہی نہیں کرتا بلکہ اس سے زیادہ اتبادن کرتا ہے اور اس کے زیادہ اتبادن کے کارن ہی بیدیسی بیع پار میں بڑا بازار اپلد ہو جاتا ہے تیس طرح سے جو بست میں کسی بھی دیش کی اتبادیت ہوتی ہیں وہ دوسرے دیشوں میں نریات کرنے کے لیے ہوتی ہیں آیات کرنے کے لیے ہوتی ہیں کہنے کا مطلب ہے کہ تیار ہو جاتی ہے نیششٹرپ میں دیکھیں گے بیدیسی بیع پار کے مادم سے ہی علیہ الگ دیشوں میں اتبادیت بیع پار ہوتا ہے اس سے کسی دیش میں بیسی سوستو کا بہاو دور ہو جاتا ہے ادھارن کے لیے بھارت میں دال کی کمی ہونے پر آشٹریڈیا سے دال مگائی جاتی ہے اور ہمیں الیٹرانک سامان دوسرے دیشوں سے مگا لیتے ہیں تو اس طرح سے بیدیسی بیع پار سے میں بیوید وستوں کی اپلودتہ پرابت ہو جاتی ہے وستوں کی کمی نہیں ہوتی نیششٹرپ میں دیکھیں گے اتبادن وششٹی کرن یعنی بیدیسی بیع پار تھا بیدیسوں میں کسی بیدیسے سوستو یا سیوہ کی مانگ ہونے پر کوئی دیسو سوستو کے اتبادن میں وششٹی کرن پرابت کر لیتا ہے ادھارن کے لیے بھارت کا ساوٹو یہ رودیوگ تیس طرح اس کی ایک اپنی وششٹرپ میں دیکھیں گے مجھت مولے پر وستوں کی پرابتی یعنی تقنیقی انسانسادنوں کی کمی کے قارن کبھی کبھی کسی وستوں کی قیمت میں بردی ہو جاتی ہے جو ارتبہ وستہ کے انکول نہیں ہو پوتی ایسی استطحیق میں آیات کے مانگم سے سستی وستوں میں پرابت کی جا سکتی ہیں ارتھارت جب بیدیسی بیع پار بڑے استر پہ ہوگا تو ہمیں ایک کمٹیسن کی وجہ سے بڑی وستوں کے مچھت وستوںیں بھی پرابت ہو جاتی ہیں ان کے مولے نیشت ہو جاتے ہیں اگر کم بیدیسی بیع پار نہیں ہوگا تو آس پاس کے شیطروں سے ہم اگر کوئی وستوں خریدتے ہیں تو وہ مہنگی پڑیں گی یا کاشلی پڑیں گی لیکن بیدیسی بیع پار کے مادم سے ہی کمڈیسن زیادہ ہو جاتا ہے اور وستویں آسانی سے کم مولے پر پرابت ہو جاتی ہیں اس طرح سے بیدیسی بیع پار کا یہ اپنا ایک مہتو ہے نیشتر میں دیکھیں گے سنکٹ کا سامنا جیسے کہ آپ جانتے ہیں جب کبھی کسی دیس میں پراغتی کا عبدات ہی ہے مہنوی کارانوں سے اتپنہ انیک سمسیہ ہیں اتپنہ ہو جاتی چاہے کوئی بھی سمسیہ اتپنہ ہو تو ایسے کنڈیسن میں آیات کے مادم سے آوشک وستوں کو پرابت کیا جا سکتا ہے سنکٹ کے سامنے چاہے آکرمڑ کے سامنے ہو چاہے بیماری یا مہماری کے سامنے ہو یا پھر بیویت پرکار کے بھوکمپ ہے باڑھ ہے انہی سیتیوں میں بھی بیع پار کے مادم سے ہم بستویں دوسری دیسوں سے آسانی سے پرابت کر سکتے ہیں نیشتر میں دیکھیں گے سنسادنوں کا سمچیت اپیو جیسا کہ آپ جانتے ہیں آپ پاس پریادت سنسادن ہے ناغری کے اگر سنکھا سیمیت ہے تو آپ اتنے ہوتپادن کریں گے لیکن اگر آپ بیع پار کرنا چاہتے ہیں تو بیع پار کرنے کے کارن ہی آپ اپنے سبھی سنسادنوں کا سمچیت اپیوگ کریں گے جیسے بھارت میں انیک ندیاں ہیں سیکڑوں ندیاں ہونے کے کارن یہاں پہ پریادت ماترہ میں بزلی کا ہوتپادن کیا جا سکتا ہے تو اس طرح سے ہم بھی دیسی بیع پار کے مادم سے اپنے دیس کی جتنے بھی بستویں چاہے بھومی سنسادنوں چاہے بھان سمبدا ہو سبھی کا دوہن کر سکتے ہیں اور اس سے جو ہے بیشوی کے سطر پر بیع پار کر سکتے ہیں تو سمچیت سنسادنوں کا دوہن ہم کریں گے اگر بیع پار نہیں کریں گے تو ہم ان کا بیوگ کیول اپنی آشکتاؤں کے لیے ہی کریں گے جیسے دوہن سائی روپ سے نہیں ہو پائے گا لیکن بیدیسی بیع پار کے مادم سے ہم اپنی وستوں کا اچھے طریقے سے دوہن کرتے ہیں اور اس کے مادم سمیں ادھیسدی لاو پرابت ہوتا اینے شکر میں چلیں گے پرتیس پردہ کا لاب جیسے کہ آپ جانتے ہیں بیدیسی بیع پار میں اپنے اپنے اتبادوں کو بیچنے کے لیے بیبین نراشتہ آپس میں پرتیس پردہ کرتے ہیں اور اسے بھوکتا کو اچھت مولے پر اچھی گھنوطتہ والی وستویں پرابت ہو جاتے ہیں بیدیسی بیع پار کا مہتوی ہے کہ پرتیس پردہ ہوتی ہے پرتیس پردہ کے کاران مول بیدیسی کمپنی کو کم کرنا پڑتا ہے اور اسے کنڈیشن میں ہمیں سستی وستویں آسانی سے ملوطتہ پرک وستویں اور کم پرائز میں پرابت ہو جاتی ہیں تو یہ ہمیں پرتیس پردہ کا لاب عام بھوکتاؤں کو پرابت ہوتا ہے دیوشنال آس کے ویڈیو میں اپنے ادھن کی اگلی ویڈیو میں پھر سے ملیں گے تب تک لیے دنیوار